موسیقی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ زمین بنو نظار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا اس کی تعمیر میں صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی اس مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیوارے کچھی اینٹ اور غارے کی بنائی گئی تھی ستون خجور کے تنوں سے اور چھت خجور کی شاخوں سے اور پتوں سے تیار کی گئی تھی کیلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک سو ہاتھ کی لمبائی تھی یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی مقدس ہستیہ تھی مسجد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام رکھتی ہے پوری دنیا کی مسجد اسلامی سخاوت کی نمائندگی کرتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی ساسے تھم سی جاتی ہے آج کے اس وڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کرنے والے فیکٹ جانیں گے جن کو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا دوستو جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو یتیم بچوں جن کا نام ساحل اور سحیل تھا ان کی ملکیت میں تھی یعنی دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی سوپ دی ایک ہجری یعنی سن 622 اسوی میں مسجد نبوی کی نیو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اس وقت مسجد نبوی صرف خجوروں کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے مسجد نبوی کا اضافہ کیا گیا اس وقت مسجد نبوی صرف ایک ہزار سکوائر میٹر کی جگہ میں تھی آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی گمبدے خجرہ کو دیکھ کر پیارے آقا کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہے شروعاتی دور میں گمبدے خجرہ لکڑی کا ہوا کرتا تھا بعد میں سن 1818 میں عثمانی سلطان محمود دوسرے نے گمبدے خجرہ کو انٹوں اور پتھروں سے بنوایا سن 1837 میں پہلی بار گمبدے خجرہ پر ہرا رنگ کروایا گیا اس سے پہلے یہ سفید اور جامونی رنگ میں ہوا کرتا تھا دوستو گمبدے خجرہ کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک ہے جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اسی حساب سے مسجد نبوی میں اضافہ کیا جانے لگا خلفہ راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً پانچ بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر لگوائے گئے دروازوں اور چھت پر سونی کی پرتے چڑھائی گئی جب سعودی عرب میں سعود بین عبدالعزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا آل سعود نے مسجد نبوی کو دو لاکھ پینٹیس ہزار سکوائر میٹر تک فیلا دیا یہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے سو گناہ بڑی ہے دوستو مسجد نبوی ان تین مقدس جگہوں میں سے ہے جن کی طرف سواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے مسجد نبوی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مسجدوں میں پڑھی گئی عام نمازوں سے ہزار گناہ زیادہ افضل ہے مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً ستائیس گمبد لگائے گئے ہیں جن کی اندر والی ستح پر سونے کی پرتے چڑھائی گئی ہیں یہ گمبد اپنے آپ خلتے اور بند ہوتے ہیں ہر ایک گمبد کا وزن 800 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے پوری مسجد نبوی میں تقریباً سو سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتے لگائی گئی ہیں ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی سے کھول سکتے ہیں مسجد نبوی میں ایک وی آئی پی دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں بھی اسی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق دے دے آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے دوستو آپ جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونہ کونہ اتنا صاف ستھراک کیسے رہتا ہے دراصل مسجد نبوی میں چھ ہزار سے زیادہ صفائی کرنے والے لگے رہتے ہیں جو چوبی سو گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہتے ہیں اگر ظاہرین کوئی ذرا سا بھی کودہ کچھرا کہی پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کودے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر تو حیرانی ضرور ہوگی کہ مسجد نبوی کے نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود ہے مسجد نبوی کے نیچے چار یا پانچ تہخانے ہیں مانو چار پانچ منزلہ ایک بلڈنگ ہو آپ نے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد نبوی کا مینجمنٹ آخر کہاں سے کیا جاتا ہوگا مسجد نبوی کا مینجمنٹ انہی تہخانوں میں سے کیا جاتا ہے ان تہخانوں میں پرشاسنک کاریالے جیسے سیکیورٹی آفیس آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سینٹر یعنی پوری مسجد میں ہونے والی آزان خودبے بیانات اور مسجد کے ہر ایک کونے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے بننے والی ویڈیوز کا مینجمنٹ انہی تہخانوں میں سے کیا جاتا ہے مسجد نبوی کے نیچے دو تہخانے تو صرف کار پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں جن میں پانچ ہزار سے زیادہ گاڑیا آرام سے پارک کی جا سکتی ہے ایک تہخانے میں تو صرف ٹوائلٹ اور باتھروم ہی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد تین سو اسی کے قریب ہے میرے حساب سے مسجد نبوی کے ٹوائلٹس دنیا کے سب سے صاف سترے ٹوائلٹس ہے کیونکہ ان کو دن میں پانچ سے دس مرتبہ بہترین طریقے سے صاف کیا جاتا ہے اتنا صاف کی آپ کا بیڈروم بھی ان کے سامنے گندہ لگنے لگے مسجد نبوی میں زائرین پیاسے نہ رہے اس کے لیے بیس زمزم پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ٹینکر مکہ سے مسجد نبوی میں لائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے واتر کولر سے بھر دیے جاتے ہیں مسجد نبوی میں بزرگ اور اپاہیج یعنی ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے تقریباً پانچ ہزار فولڈیبل کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے پورے مسجد نبوی میں دو ہزار سے زیادہ خوبصورت جھومر لگائے گئے ہیں جن کی خوبصورتی آپ کو ایک الگ ہی خوشی دیتی ہے مسجد نبوی میں تقریباً ایک لاخ سے زیادہ بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں جو چوبی سو گھنٹے چلتے رہتے ہیں مسجد نبوی میں کبھی بھی کسی بھی کونے میں اندھیرہ نہیں کیا جاتا مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بیسٹ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے ازان خطبہ اور تلاوت قرآن کی آواز آپ کو اتنی صاف اور اتنی اصلی لگے گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آواز سپیکرز میں آ رہی ہے پوری مسجد میں تقریباً تین ہزار سے چار ہزار سپیکرز لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی کی مین مینار پر ایک اتنا پاورفل سپیکر لگا ہوا ہے کہ جب مسجد نبوی سے فجر کی ازان دی جاتی ہے تو ازان کی آواز مدینہ منورہ میں دس کلومیٹر تک آسانی سے سنائی دیتی ہے اندازہ لگائیے کتنا پاورفل سپیکر ہوگا مسجد نبوی میں دس مینارات ہے جن کی اونچائی 105 میٹر یا 344 فٹ ہے اگر آپ نے مسجد نبوی میں ذرا بھی گڑبڑی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو دو منٹ میں دھر لیا جائے گا کیونکہ مسجد نبوی کے کونے کونے میں بہترین کالیٹی کے لگ بھگ 1300 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی حلچل کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور دوستو مسجد نبوی میں لگ بھگ 15000 کے قریب بہترین کالیٹی کے کارپیٹ بچھائے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ آئے ان کارپیٹ پر ہر روز اترکی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے چاہے کتنی بھی بھینک کر دھوپ ہو مسجد نبوی کا آنگن ہمیشہ تھنڈا رہتا ہے دوستو مسجد نبوی میں لگی ان چھتریوں کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج سے 10 سے 15 سال پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے نمازی مسجد کے آنگن میں چلچلاتی دھوپ اور سورج کی تپیش میں 40 سے 50 دگری کی گرمی میں نماز پڑھنے کو مجبور ہوتے تھے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سعودی گورمنٹ نے ان چھتریوں کو بنوایا یہ چھتریہ سیفلون کے کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہے جن میں نہ آگ لگ سکتی ہے اور نہ ہی یہ پانی میں بھیگ سکتی ہے یعنی وارٹر پروف ہوتی ہے یہ چھتریہ سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور نیچے خڑے نمازیوں کے لیے تھنڈک پیدا کرتی ہے ان چھتریوں کی تعداد پوری مسجد نبوی میں تقریباً 200 کے قریب ہے زائرین اور نمازیوں کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو گرمی نہ لگے اسی لیے مسجد نبوی میں جگہ جگہ پر مسٹر فینز یعنی ہوا کے ساتھ پانی کی بہوچھار کرنے والے پنکھے لگوائے گئے ہیں لگ بھگ 450 مسٹر فین ہر گھنٹے میں 200 لٹر سے زیادہ پانی ہوا میں پھیکتے ہیں اور مسجد نبوی کے واتاورن کو اتنا تھنڈا کر دیتے ہیں کہ ان فینز کے آگے ایسی بھی فیل ہو جاتی ہے سن 1481 اسوی میں مسجد نبوی میں ایک لائبرری بھی بنوائی گئی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کتابیں کئی امپرٹن ڈاکومنٹس کئی چیزیں اور اس زمانے میں لکھی گئی کئی قرآنیں رکھی گئی تھی سعودی عرب سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی اس وقت تک کی حکومت نے اس لائبرری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کئی چیزیں ترکی کے استمبول شہر توپ کاپی میوزیم رخوا دی جو آج بھی موجود ہے دوستو مسجد نبوی میں پندرہ لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں رمضان مہینے میں نمازیوں کی یہ تعداد بیس لاکھ کے پار ہو جاتی ہے اتنے سارے لوگوں کو اتنی آسانی سے سنبھالنا یہ دنیا کا ایک بہترین مینجمنٹ ہے ایسا مینجمنٹ دنیا میں اور کہی دیکھنے کو نہیں ملتا مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پویتر مانے جانے والی دو مسجدیں جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد اللہ حرام کے نام سے جانتے ہیں اس کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا ان کا نام ہے محمد کمال اسمائل انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک بھی پیسہ لینے سے منع کر دیا تھا جب ڈاکٹر محمد کمال اسمائل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادان سے کہا مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے میں آخرت میں اللہ کو کیا مودی خاؤں گا اسی لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا اور اس کام کو اتنے بہترین طریقے سے کیا پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو یہ معلومات بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ پتا چل سکے تو ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو